مفتی رشید احمد صاحب نماز ہو رہی ہے اور گارڈ سامنے کھڑا بھائے ممبر پہ تو ہمارے ہاں سینس لیس باتیں کرنا دینداروں کا ایک بعض دینداروں کا ایک شیار بن چکا ہے بھائی پہلے جان ہے تو ممبر پہ کیا اگر وہ اور بھی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے کرنا ضروری ہو تو وہاں بھی پہلے جان ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سامپ نظر آ جائے تو کیا کرو اللہ پہ توقع کرو کھڑے ہو اللہ بچایا گا جس کے لیے نبی نے فرمایا سامپ کو مارو جا کے تو نماز توڑ کے سامپ مارنا پڑتا ہے تو جب بم دھماکے ہوتے ہیں تو اس میں دہشتگرد یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی خشو خضو سے سب چونکہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اب اگر بم دھماکہ کیا تو بہت سخت گناہ ملے گا مجھے کیا خیال ہے وہ اتنا نیک ہوتا تو دھماکہ کرتا آکے وہ تو کہے گا کہ غفلت کا ٹائم ہے اسی وقت کچھ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے تب ہی تو قرآن نے کہا کہ کہ جب جنگ کی حالت میں نماز پڑھو تو اسلحہ پہن کے نماز پڑھو اس لئے کہ جو کافر تمہارا دشمن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اسلحے سے اور اپنی حفاظی تدبیر سے غافل ہو جاؤ تو وہ نماز کی ٹیم پہ تمہیں غافل دیکھ کر تم پر وار کرے گا اس لئے نماز میں تمہیں اسلحہ اتارنے کی اجازت بولو نہیں ہے خامخہ کا پتہ نہیں کیا توقل بنائے ہوئے حفاظتی تدبیر اختیار کرنے کے بعد توقل ہوگا آپ کو پھر توقل کر کے کیا کرنا ہے پھر توقل یہ ہوگا کہ اب بھی ہوگا وہی جو کون چاہے گا اللہ ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی اگر اللہ مارنا چاہے کسی کو جو حفاظت پر معمور ہوتا ہے وہی موت کا سبب بن جاتا ہے بعض افعہ گرنیٹ کی پن نکال کے نہ اپنے ہاتھ میں پھڑ جاتی ہے وہ پھڑ جاتی ہے نا پن اس کی گرنیٹ جب آپ نے کہیں پھیکنا ہو اور نہ پھیکو یا پھیک رہے ہو قریب گر گیا تو اپنی دفع کے لیے گرنیٹ آپ استعمال کر رہے تھے اور وہ آپ ہی کی موت کا ذریعہ بن گیا کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اسلحہ کو صاف کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریکر پہ ہاتھ آیا اور اپنی گولی سے ہی مر گئے چلو بھئی دشمن کے مارنے کا تو کوئی دور دور تک چانس تھا یا نہیں تھا تو توقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوگا توقل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذمہ جو ذمہ داری تھی پوری کر لی اب جو ہوگا ہم اس پہ راضی ہیں ٹینشن نہیں لیتے کافر کی طرح ہر وقت کامتے نہیں پتہ نہیں اب سارے انتظامات بھی ہو گئے اب بھی کچھ نہ ہو جائے ہو جائے تو بس اللہ اسی پہ خوش ہے اب بھی اللہ اگر بم دھماکے سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ چاہتا ہے تو بھئی ٹھیک ہے اسی پہ مرنا تو ہے نا ایک صاحب کو 65 سال کی عمر میں شگر ہو گئی میں نے کہا آپ تو اتنی احتیاطی تدبیریں اختیار کرتے تھے پھر بھی اتنی خطرناک شگر تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہنا مرنا تو ہے بھائی یہ تھوڑی کہ ہم احتیاطیں کرتے نہیں تو بیمار نہ ہو اللہ کہہ کہ تم نے بہت زیادہ احتیاط پر عمل کیا اب نہ تمہیں شگر ہوگی نہ بلڈ پریشر نہ تمہارے گردوں کا مسئلہ ہوگا مرنے کے لیے کچھ تو فالٹ ہوگا نا تو جو مردی کرتے رہو وہ بڑا اچھا لگا مجھے وہ بڑی تسلی سے انہوں نے کہا چونکہ دیندار تھے نا اس لیے کہا دیندار نہ ہوتے دیکھتے ہیں ہاں ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ایک اور ٹینشن پال لیتے ہیں یار میں بیس سال سے احتیاط کر رہا ہوں ایکسرسائز بھی کر رہا ہوں اور فٹ فارٹ بھی ہوں اور سب چیک بھی کرا کے رکھے ہوئے ہیں سب کچھ ہو گیا پھر پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا کبھی ڈاکٹروں کو گالیاں دیتے کبھی حکیموں کو گالیاں دیتے کبھی بیوی کو گالیاں دیتے کہ چپکے سے چینی ملا کے لاتی تھی چائے میں جو ہے نا کچھ بھی تو میں نے ان سے جب کہا نا انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا انہوں نے کہا بھائی مرنا نہیں ہے کیا بڑا اچھا لگا ہمارے حضرت کی عمر جب 77-78 سال کی ہوئی تو اچانک ایک حضرت کو بیماری آیا حضرت کی صحت تو بہت زبردستی ایسی بیماری جو کسی کی سمجھ میں نہیں آرہی کمزور ہونا شروع ہو گئے تو ایک عالم آئے حضرت کی آیادت کے لیے اور ان عالم کا چہرہ کافی مرجھایا وسا بچارے پریشان حضرت کی صحت کو دیکھ کی بڑے لال سرخ صحت مند ہوا کرتے تھے اور ڈاکٹر کہتے تھے اس عمر میں ایسی فٹنس ہم نے بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے ان کے اببہ نے 80 سال کی عمر میں شادی کی تھی ہمارے حضرت کے والد اور ماشاءاللہ اولاد ہوئی تو خاندانی صحت اچھی تھی ماشاءاللہ اور صحت کا خیال بھی بہت زیادہ کرتے تھے لیکن ایسی کوئی بیماری ہوئی ہے کہ ڈاکٹروں کی بھی سمجھ میں نہیں آرہی پھر یہ عاملوں نے اپنے چورن بیچنا شروع کر دیئے کہ جادو ہوا ہے حضرت فرمائے جو کہتا ہے نا جادو ہوا ہے میرے ساملے لے کر آؤ تو ایک عالم آئے ہے انہوں نے بہت ان کے چہرے پہ غم کے آثار کہ آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں حضرت اندھے فرمایا ہے کہ مجھے تو آپ پہ تاجب ہو رہا ہے 70 سال میں بھی ہم بیمار نہیں ہوں گے تو آگے بھی تو جانا ہے نا حضرت نے اُلٹا اُلٹ کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اتنی ٹینچن لینے کی کیا دلوت ہے بھائی 78 سال کے ہو گئے بس اب اللہ ایک عادی سے زیادہ صدی ہم نے پون صدی کہتے تھے 75 سال میں پون صدی ہوں جو پون صدی ہم نے دیکھ لی ہے اب بھی نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے تو ایسے خوش دین نہ ہوتا یا صبر کا جذبہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا کوئی آتا ہے آپ ایسے تو ایک دم پھوٹ پھوٹ کے اس سے لپٹ کے رونا ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ تُو رو رہا ہے تو اب اور رولا مجھے بجائے اس کو تسلی دینے کے اور پھوٹ پھوٹ کے ہاں کیا کریں ابھی تو میں نے دو پھوٹ خریدے ہیں ان کی قیمت نہیں بڑھی آدھا ڈراما دیکھا تھا آدھا رہ گیا ایک خاتون کے میاں کا انتقال ہو گیا تو عورتیں تازیت کے لیے جاتی ہیں نا کہ آپ کے میاں مر گئے یہ اب جدید دور میں یہ اس طرح کی تازیتیں ہوا کریں گی کیونکہ اب بڑے مسئلے ڈرامے ہیں اب بڑے مسئلے یہ نہیں ہیں کہ بچیوں کی شادیاں بھی اب لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہیں خود ہی ان کو کہہ دی ہے بھئی جاؤ اپنا بوائی فرنڈ بناو شادی کرو ہماری ٹینشن نہیں اس طرح کا کلچر اب معاشرے میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ یہ ہماری ٹینشن نہیں ہے جاؤ بھائی جو مرضی کرنا ہے کرو یہ تو پرانے زمانے میں سوچا کرتے تھے اببا کے سر کے بال گر جاتے تھے بیٹیوں کا سوچ سوچ گیا اب تو ٹینشن اور قسم کی ٹینشن ہے تو وہ اس زمانے کا بڑا اچھا نقشہ کھیچا ہے کسی نے کہ وہ عیادت کے لیے خاتون گئی تو وہ منہ کے اببا مر گئے تھے وہ خاتون بتا رہی ہے منہ کے اببا دنیا سے چلے گئے تو وہ بتا رہے ہیں نا یہ ہوا تھا آدھا رہ گیا تو کہہ رہی ہیں آدھا ڈراما دیکھا تھا آدھا رہ گیا پورا ڈراما دیکھنا نصیب نہ ہوا ارتغل کی کتنی کس نے ہیں مجھے تو نہیں پتا پانچ کس نے ہیں پچھتر کس نے ہیں اب جلدی سے بتا دو ہم کونسا کوئی گوگل پہ لکھیں گے ایک میں پچھتر رہوں چہتر کس نے دیکھی تھی پچھتر بھی رہ گئی کتنا غم ہو گا ہے نا تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں ٹاپک جو اب موضوع ہوتا ہے اس سے ہم دہائے میں بہت چلے جاتے ہیں تو حضرت ایسا خوش حضرت نے فرمائے بھئی اب بھی نہیں جائیں گے تو کب دنیا سے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بجائے جو تسلی دینے آئے تھے ان کو تسلی دینا شروع کر دی موسیقا